اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین خطروں کے کھلاڑی تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے دیکھنے میں ذرا کم نظر آتے ہیں میرے ساتھ اس وقت یہ جو لڑکی موجود ہے یہ بھی خطروں کی کھلاڑی ہے آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیا کام کرتی ہے کہ ان کو یہ لقم ملا جی اسلام علیکم ہنجی وآلکم اسلام میس آپ کا نام میرے نام زویا 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 آپ خطروں کی کھلاڑی کس طرح ہے میں موت کے قوے میں بائک چلاتی ہوں اب موت کے قوے میں بائک چلاتی ہیں تو کیا آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا یہ خطرنا کام نہیں لگتا نہیں اب تو کافی ٹائم ہو گیا اب تو بالکل میں نہیں شروع شروع میں کافی زیادہ لگتا تھا لیکن وہ عبادت ہو گئی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو چلاتے ہوئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے چھ سال ہو گئے تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آگیا عموماً تو لڑکے بھی جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں سرکس ہوتی ہے وہ جو موت کے قوے میں جا کے تو وہ لڑکے بھی ڈرتے ہیں اس کام سے علاکہ وہ اتنی گندی گندی بائک چلاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں کبھی لیٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی بچارے سوچتے ہیں کہ یہ خطرنا کام ہے تو آپ نے یہ کس طرح سوچ لیا کہ آپ یہ کریں گے دراصل میرے بابا پہلے یہ موت کے قوے میں بائک چلاتے تھے لیکن اب ان کی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے تو اب ان سے یہ کام نہیں ہوتا تو پھر میں نے ان سے ہی بائک چلانا سکھی تھی تو پہلے میں دو تین راؤنٹ کر دی تھا اب تو پروپر طور پر میں میں کرتی ہوں اچھا آپ نے اپنے بابا سے سکھائی ہے اور اب آپ پروپر چلا لیتی ہیں اچھا تو مجھے بتائی گے کہ پھر شوق تھا کہ مجبوری تھی یہ یہ شوق تو نہیں تھا مجبوری ہی تھی جب میرے بابا چلاتے تھے تو کافی خطرناک لگتا تھا در بھی لگتا تھا لیکن اب تو عادت ہو گئی ہے جب آپ نے شروع شروع میں چلایا فرس ٹائم یا جیسے آپ نے چلایا تو در نہیں لگا آپ کو ہاں کافی طرح در لگتا تھا تو محلوب کے دو تین دفعہ محلوب کے ایسا کچھ ہوا بھی تھا گری بھی ہے ہاں جی گری تھی لیکن تو اس کے بعد پھر ختم ہو گیا در وغیرہ اب ٹھیک کہ اب آپ کا کنٹرول ہے آپ تو بائک چلاتے چلاتے پورا اوپر تک راؤنڈ کرتی ہیں تو اوپر سے جب لوگ پیسے دیتے ہیں تو پیسے بھی پکڑ لیتی ہیں کہ نہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں پکڑ لیتی ہیں کتنی کے انکم ہے آپ کی میں مہینے کا تیس چالیس ہزار پر کمال لیتی ہوں تیس چالیس ہزار کمال لیتی ہیں اچھا اور اس کے علاوہ کچھ کرتی ہیں نہیں اس کے علاوہ ابھی میں ایمازون کا سٹارٹ کیا ہے تو اون لائن تو وہ اس سے زیادہ کا وہ میں سیکھ رہی ہوں تو اگر وہ انشاءاللہ میں سیکھ جاؤں گی جلدی اچھا یہ مجھے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ یہ کام کرتی ہیں آپ کو کوئی بھائی نہیں ہے فادر کے علاوہ نہیں میرا بھائی نہیں ہے ہم بس دو بہنیں ایک بہن میری چھوٹی ہے اور میں ہوں تو گھر کا نظام آپ ہی چلا رہی ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے اس میں گزارہ ہو جاتا ہے ہاں جی اب گزارہ تو کرنا پڑتا ہے پھر گھر والوں کو بام باب بلکل بڑے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے تو پھر میں کے لئے کر سپورٹ کرتی آپ اپنے فادر کو بھی بٹھا کر چلا لیتی ہیں ہاں جی اچھا تو درنی لگتا آپ کے آپ کے فادر پیچھے بیٹھے میں ویسے ہوتا ہے نا فادر کا پریشر بھی ہوتا ہے فادر اے ساتھ کچھ اس طرح محسوس تو نہیں ہوتا نہیں نہیں بلکل بس طرح محسوس ہوتا ہے کیوں کہ وہ بھی کام کٹ چکے ہیں تو ان کو پتا ہے اچھے سے اب آپ کے لئے نارمل ہے ہاں بیٹھے بیٹھے بلکل نارمل ہے تو یہ بائیٹھے بائیک چلانا یہاں سے آنا جانا یہ کیسا لگتا آپ کو مشکل لگتا ہیں ان روڈز پہ بائیک چلانا نہیں ان روڈز پہ بلکل پہ مشکل لگتا ہے اب تو یہ بچوں کا کام لگتا ہوگا ایسی ہے ٹھیک کے ناظرین یہ تھی آج کی بڑی منفرسی سٹوری یہ خطروں کی کھلاڑی ہیں حقیقتاً خطروں کی کھلاڑی ہیں اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس طرح کا کام کرنا تو ہم یقیناً نہیں کریں گے تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی کسی سٹوری کے ساتھ اگلی بار ملیں گے خدا حافظ